ہریانہ کانگریس کی خوٹبازی ایک بار پھر سامنے آ گئی ایک طرف کانگریس ٹکٹوں کو لے کر منتھن کر رہی ہے دوسری اور ہریانہ کانگریس کے پورو ادھیاکش اشنک تور نے ہریانہ الیکشن کمیٹی کے ادھیاکش اپوپیندر سنگھ ہودا پر نشانہ ساتھ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں پر لینڈ ایکیوزیشن کے آروپ تھے وہ ویدھان سبھا پہنچ گئے تھے اس بار ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے جن پر کرمینل کیس ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے لوگ سبھا چناب لڑا تھا اور جو ستر سال کی عمر پار کر گئے ہیں ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا جانا چاہیے ایک پریوار میں سے ایک ٹکٹ دینے میں بھی تور نے دراصل اس بات کی وقالت کی دراصل اشوک تمر کو کانگریس زیادہ بھاو نہیں دے رہی ہے اور جب سے ان کو پت سے ہٹایا گیا ہے تب سے ان کو کسی کانگریس کی کسی بھی میٹنگ میں شامل نہیں کیا چاہ رہا تمر دلی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور اپنے سمرتکوں کے لیے ٹکٹ کی مانگ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ خود بھی کئی نام دے چکے ہیں لیکن ان کی زیادہ چل نہیں پا رہی اس وقت یہ آپ کو بتا دے اور ایک بار پھر جو نشانہ ہے سیدھے طور پر بھوپیندر سنگھ ہڈا پر ہے تو اشوک تور کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دلی میں ڈیرہ جمع کر انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے سمرتکوں کے ساتھ ٹکٹوں کی مانگ کو بھی لے کر آلے ہوئے ہیں میں تو پہلے ہی بولا ہوا ہے میں تو کوئی چنان بھی نہیں لڑنا ہے اور دوسروں کو لڑوانا ہے میں تو اوروں کو بھی کہا تھا کہ بھائی اپنے آپ ویڈرو کر لو جو ستر سال سے اوپر ہو گئے ہیں وہ بھی ویڈرو کر لو جن کے اوپر کرمینل کیس ہیں وہ بھی ان کو بھی نہیں لڑانا چاہیے پچھلی بار بھی کچھ ویڈان سبا میں چھے ساتھ نام میں اس طرح کے آئے تھے جن کے لینڈ گوون کا یا کوئی اس طرح کے گمبیر آروق تھے ان کو بھی ہو کرنا چاہیے ایک پریوار میں ایک ہی سیٹ ملنی چاہیے پتہ پتر یا پھر بھائی اس طرح سے نہ لڑیں اس کو لے کر بھی کوئی صددانتک فیصلے کے لیے آپ کانگریس سے کہہ رہے ہیں دیکھو میں کہہ رہا ہوں جو پہلے لڑ لیے ان کو تو ایک بھی نہیں ملنی چاہیے دو دو تین دن چار چار پانچ پانچ یہ سیٹ ہے گئی یہ کوئی یہاں وہ ایک پریوار کی تو گردہ بری نہیں لکھی گئی یہ گھریاں کانگریس کے اوپر